دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دیں گے اٹارسی جیکشن کے بارے میں اس ریلوے اسٹیسن پر جو چار الگ دشاؤں سے ریلوے لائن آ رہا ہے وہ کون سا ہے اور اٹارسی جیکشن پر جو ہے بنے گا بائی پاس اس بائی پاس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نون سٹاپ ٹرین جو ہے اٹارسی آئے بینہ ہی نکل جائے گی جو ٹرین اٹارسی میں نہیں رکھتی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اٹارسی ریلوے اسٹیسن مد پردیش میں آتا ہے اس ریلوے اسٹیسن کو آپریٹ کرتا ہے ویسٹ سینٹرل ریلوے اور اس کا ڈیویزن ہے بھوپال پہلے یہ جانتے ہیں اس ریلوے اسٹیسن پر چار الگ دشاؤں سے جو ریلوے لائن آ رہا ہے پہلے وہاں دیکھ لیتے ہیں اٹارسی سے جو یہ ریلوے لائن آگے جا رہا ہے پہلے 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 پ یا جہاں سی آگرہ دلی والا ریلوے لائن ہے اور یہ اس کے نیچے جو ریلوے لائن جا رہا ہے یہ ریلوے لائن جا رہا ہے ناگپور کی طرف املا ہوتے ہیں ناگپور کی طرف اب سب سے پہلے یہ آپ کو جان رہا ہوگا اٹارسی ریلوے اسٹریشن کے پاس یہ جو ریلوے لائن آ رہا ہے جاولپور ہو کر کے اس ریلوے لائن کا اٹریکشن جو ہے وہ آپ کو ناگپور کی طرف بھی ہے اور یہ آپ کو بھوساول کی طرف بھی ہے یعنی ادھر سے جو کوئی ٹرین آئے گی وہ جو ہے بمبائی کی طرف سیدھے نکل جائے گی یا ناغپور ہوتے بینگلور کے طرف جانا ہے تو وہ بھی چلی جائے گی بگر انجن ریل برسل کرے اور یہ چاروں ریلوے روٹ جو ہے ڈبل لائن ہے ڈبل لائن الیکٹی فائیڈ اور یہ ناغپور کی طرف سے جو ریلوے لائن آ رہا ہے یہ نیچے والا اس ریلوے لائن سے یہ ہے کہ چاروں دشا کے طرف جو ہے ٹرین تینوں دشا کے طرف جا سکتی ہے جیسے دیکھئے یہاں پر اٹارسی سے پہلے یہ بائی پاس بنایا گیا ہے یہ والا اٹارسی بی کے بین یعنی جو بھی ناغپور کی طرف سے ٹرین آئے گی وہ اٹارسی نہ جا کر کے اس والے بائی پاس سے وہ بھوساول بمبائی کی طرف ٹرین نکل سکتی ہے اور اگر وہ ٹرین بھوپال جانا چاہے بھوپال کی طرف تو وہ اٹارسی جکشن ہوتے ہوئے اوپر والا جو یہ ریلوے لائن دیکھ رہے ہیں اس ہو کر کے بھوپال نکل جائے گی اور وہ ٹرین کو اگر پریہ گراج کی طرف جانا ہے یعنی جبالپور کٹنی تو وہ ٹرین جو ہے اٹارسی جکشن سے ادھر چلی آئے گی یہ آپ کو سمجھ میں آگیا وہ پوری طریقہ کلیر اس بائی پاس بن جانے سے یہ فائدہ ہے اٹارسی میں جو نون سٹاپ ٹرین ہے اس بائی پاس یعنی بھوپال کی طرف سے کوئی ٹرین آئے گی جیسے مال گاڑی ہو نون سٹاپ ٹرین ایکسپریس ہو یا رازدھانی ہو اس ٹائپ کی ٹرین جو ہے وہ اٹارسی نہ جا کر اس بائی پاس سے سیدھے اپنے ناکپور کی طرف اپنے نکل جائے گی سیدھے دریکشن میں اس سے یہ فائدہ ہے ٹرین کو بیچ میں رکنا نہ پڑے گا کیونکہ اکثر اٹارسی میں جو ہے لائن کیلئے نہ رہا اس کنڈیسن میں جو ہے ٹرین دھیمے دھیمے ٹریک چینج کرتے ہوئے آگے نکلی نون سٹاپ ٹرین بھی کبھی کبھی روک جاتی ہے یہ بائی پاس بن جانے سے فائدہ یا ہے ٹرین جو ہے رن تھورو سیدھے نکل جائے گی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ روٹ تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ملتے ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر